بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں تین جولائی ہے اور پیر کا دن ہے عمران خان نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹریو دیا ہے مہدی حسن ایک مشہور صحافی ہیں ان کو اور اس انٹریو میں عمران خان نے بہت ساری باتیں کیا عمران خان نے اپنی زندگی کے پشتاوے کے حوالے سے بتایا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ آخر انہیں حکومت میں ہوتے ہوئے ناقامی کیوں ہوئی اس ناقامی کا انہوں نے کیا بتایا جو بائیڈن کی حکومت کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا کہ آخر آپ اس حکومت پر یا اس امریکہ پر جب آپ کو اقتدار سے نکالا گیا تھا تو آپ تنقید کرتے تھے آج آپ امریکہ کو کیا کہنا چاہتے ہیں تو عمران خان نے کیا جواب دیا اس انٹریو میں عرشت شریف عمران ریاض اور خدیرہ شاہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی پندرہ منٹ کے اس انٹریو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے اس انٹریو کا جس طرح مہدی حسن نے انٹریو دیا اس نے جس طرح اس کا ابتدائیہ دیا وہ بھی بڑا حیران کن کیونکہ اس نے جن الفاظ کا استعمال کیا وہ کافی اہمیت کے حامل ہے پاکستان کے لیے بھی ہم پاکستانیوں کے لیے بھی کیونکہ ظاہری بات ہے امریکہ کی تنکنگ یا امریکہ کے ٹی وی کے اوپر جب بھی کوئی انٹریو ہوتا ہے ظاہری بات ہے وہ ان کی ہی سوچ کی آقاسی کر رہا ہوتا جب انٹریو دیا جاتا ہے انٹریو میں مہدی حسن کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ امریکیوں کو پاکستان میں جاری سیاسی ٹرمائل اور انتشار کی فکر ہو کیونکہ پاکستان پانچوں بڑا ملک ہے اس کے پاس نیوکلئر ہتھیار ہیں اور یہ امریکہ کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک فرنٹ لائن اتحادی کے طور پر کام کرتا رہا ہے پچھلے برس امران خان جو کہ ایک پاپولر ریڈر تھا ایک کرکٹر تھا پھر سیاستدان بنا ایک پاپولر ریڈر بنا پرائم نیسٹر بنا اور اس کو جب حکومت سے نکالا گیا تو اس کے بعد ملک میں ایک ناختم ہونے والے اور حکومت سے نکالا گیا ایک متنازہ وارٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے تو اس کے بعد ملک میں ایک جو ہے وہ تاریخی سیاسی اور معاشی بہران نے جنم لیا وہ کہتا ہے کہ امران خان کی پاپولرٹی بہت پیک پہ ہے ایک سو پچاس کے قریب اس کے اوپر مقدمات کر دیا گئے ہیں جن میں بہت سارے مقدمات ہیں اور اس کے بعد ان کی جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہے اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جی ہومر رائٹس واج کے مطابق جب نو مائی کا واقعہ ہو اس کے بعد افغان شہریت رکھنے والے کچھ لوگوں نے انتشار کیا انٹرنیٹ سوشل میڈیا بند کر دیا گیا لوگوں کو جو ہے وہ ڈیٹین کیا گیا اور آج امران خان کا نام لینے پر پابندی ہے اور ایک مشہور صحافی امران ریاض غائب ہے اور ایک مشہور امریکی فیشن ڈیزائنر خدیجہ شاہ جیل میں ہے اور امران خان کو جس پہ ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے اپنی زندگی کی بھی خطرہ ہے یا فکر ہے اب آتے ہیں سوالات کی طرف سوالات کی ابتداء اس نے جو ہے وہ کی اور انہوں نے کہا کہ جی امران خان سے پوچھا کہ اب کی صورتحال کے حوالے سوٹ امران خان نے بتایا کہ جی ہمارے ملک میں جو ہے وہ مارشل آ رہے تین دفعہ اور پھر کچھ جمہوری حکومتیں رہی جو کہ مکمل طور پر جمہوری حکومتیں نہیں تھی ان کے کہنے کا یہ مقصد تھا اور وہ کہتے ہیں کہ آج جو ہے وہ رول آف لا نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے بہت ہی مشکل دین ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رول آف لا ڈیموکریسی اور خوشحالی یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس کے بعد جو بائیڈن کی حکومت کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا کہ جو بائیڈن کی حکومت کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ نے تو امریکہ کی حکومت پر الزام بھی لگایا تھا اپنے آپ کو حکومت سے نکالنے کا اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ انہیں ہیلپ کا بھی کہتے رہے تو اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ جی میں جو ہے وہ آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ جی میں جو آپ کے ہاں جمہوریت کے جو موریلز ہیں جو سوکال جمہوریت انہیں کہا کہ جی اور ہومر رائٹس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ اس کا بڑا پرچار کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ میری فکر نہ کریں بلکہ پچیس کروڑ پاکستانیوں کی فکر کریں کیونکہ یہاں پہ جمہوریت کو خطرہ ہے جمہوریت کا نظام لپیٹا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے صورتحال جو ہے وہ عجیب و غریب ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ اب جمہوریت والا رہا ہی نہیں ہے بلکہ ایک مارش اللہ کی سیچویشن ہے اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ جی مجودہ حکومت کیا خوف کا شکار ہے آپ سے تو انہیں کہا بلکل اگر الیکشن اکتوبر میں ہوئے اور یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر الیکشن میں اکتوبر میں ہو تو آپ وزیراعظم بن جائیں گے آپ کو لگتا ہے تو پھر عمران خان نے کہا کہ دیکھیں جب بھی زمنی انتخابات ہوئے تھے وہ ہم نے جیتے تھے سین تیس میں سے تیس اور جو ہے ان بارہ جماعتی اتحاد کو اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ حاصل تھی اس وقت اور جو ہے یہ لوگ اب بھی خوف کا شکار ہیں انیس ماہی کے خلاف جو بعد جو ہمارے ساتھ ہوا مجھے ہائی کورٹ کے اندر سے حراست میں لیا گیا جیسے میں کوئی درشتگرد ہوں اور پھر اس چیز کو جو ہے پھر اس کے اوپر ریاکشن آیا اور اس کو بنیاد بنا کر میری جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کیا گیا ہمارے ساتھ وہی ہوا جو ہٹلر نے انیس سو تیس میں جرمنی میں پارلیمان کیا تھا صدقی کے بعد جو اس کو جلانے کے بعد کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہی ہو رہا ہے تمام لیڈرشپ کو جیل میں ڈالا گیا اور ان کے باہر آنے کے لیے کچھ ایسی شرائط رکھی گئی کہ وہ میری پارٹی سے علاہدگی کا اعلان کریں اس کے بعد جی اس نے کہا کہ جی پورے ملک میں میڈیا بند کیا گیا اور اچھا اس کے بعد میدی حسن نے کہا کہ جی آپ بھی جب دو ہزار اٹھارہ میں اقتدار میں آئے تھے تو یہی جماعت جو اب حکومت میں ہے وہ آپ پہ الزام لگاتی تھی کہ آپ جو ہے وہ آپ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی آپ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں دو ہزار اٹھارہ میں آئے تھے تو اس میں عمران خان نے جواب دیا کہ جی دو ہزار تیرہ کلیکشن میں دھاند لی ہوئی وہ ہم نے ثابت کی اور دو ہزار تیرہ کلیکشن میں نواز شریف کو بقیادہ طور پر اسٹیبلشمنٹ لائی تھی لیکن جب دو ہزار اٹھارہ کلیکشن ہوا اس میں میری مخالفت نہیں کی گئی کلیکشن میں اس وجہ سے جو ہے ہم نے وہ سیٹے جی تھی اور ہم بقیادہ طور پر الیکٹ آ کے الیکٹ ہو کے آئے اور جو ہے ایک چیز انہوں نے کہا کہ جس میں میں ناقام ہوا وہ یہ تھی انہوں نے اپنے تعلقات کے حوالے سے جنرل باجوا سے جو تعلقات تھے ان کے حوالے سے بتایا کہ جی میرے بہت اچھے تعلقات تھے ہم ٹھیک چل رہے تھے لیکن کچھ کرپشن کے حوالے سے جیسے عمران خان کرتا تھے اس انٹریو میں بھی کہا کہ جی کرپشن کے حوالے سے نہیں سمجھا جاتا تھا بورا کرپشن کو میں یہ سمجھتا تھا کہ کرپشن سب سے بڑی بیماری ہے اور رول آف لا میں چاہتا تھا کہ رول آف لا ہونا چاہیے امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے لیکن کیونکہ وہ برا نہیں سمجھتے تھے اور ویٹو پاور ان کے پاس تھی تو اس وجہ سے ہم آل دو معاشری طور پر بہت بہتر ہو گئے تھے کوویٹ پہ ہم نے کنٹرول پا لیا تھا لیکن رول آف لا جو ہونا چاہیے تھا اس کو کرنے میں میں ناقام رہا اور یہی میری ناقامی کی وجہ سی اس کے بعد جی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دور میں بھی صحافیوں کو لیڈرز کو پابندے سے لاصل کیا گیا صحافیوں کو کریک ڈاؤن کیا گیا اور آپ کیونکہ آپ کے ساتھ ہو رہے تو اس لئے آپ پپسٹ ہیں ترقید کرنے والے یہ کہتے ہیں تو انہیں کہا کہ جی میرا ٹائم تھا حکومت کا اس کو اس ٹائم کے ساتھ کمپیان نہ کریں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف کا مارشلہ جو تھا وہ بھی اس حکومت سے زیادہ لبرل تھا وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے وہ چینل بتا دیں جو میرے دور میں بند ہوا ہو چار بڑے صحافیوں کو اس وقت ملک شہر کر جانا پڑا رہا ہے پانچویں نے چیو جسٹس کو خط لکھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے وہ بھاگا اور کینیا میں مار دیا گیا عمران ریاض غائب ہے اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ رپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز نے تو آپ کے دور کو بھی جو ہے وہ پریس فریڈم پریڈیٹر کے طور پر لکھا تھا اور حامد میر نے گارڈین میں اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ جب آپ حکومت میں تھے تو اس وقت ان کا شو بھی بند کر دیا گیا تھا تو اس وقت عمران خان نے کہا کہ صرف متی علا جان کے حوالے سے مجھے علم ہے کہ متی علا جان کو جب اٹھایا گیا تو میں نے اسی دن جو ہے وہ آرڈر کیا اور متی علا جان واپس آ گیا باقی جو معاملات تھے کچھ ایسے لوگ تھے جو کچھ ایسی تنقید کرتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر جن کی وجہ سے ان معاملات کو ان کو سامنا رہا اچھا اس کے بعد ان نے کہا کہ جی میرا نام جو ہے اب اتنی پابندی ہے کہ میرا نام میڈیا پر نہیں لیا جا سکتا تو میڈی حسن نے کہا کہ جی آپ کے دور میں بھی نواز شریف کا نام جو ہے وہ میڈیا پر نہیں لیا جا سکتا لیا جا سکتا تھا تو اس پہ عمران خان نے کوئی بات کہ ان نے کہا یا نواز شریف کم ہے کوئی محبت نہیں ہے مجھے نواز شریف سے میڈی حسن نے کہا لیکن بہرحال کیوں کہ آپ کے دور میں یہ ہوا تھا تو اس وجہ سے اس کے بعد آخری سوال بڑے انٹرسٹنگ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی پچھتا ہوا تو ان نے کہا کہ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ایک کمزور اتحادی حکومت تھی اور اس میں اس طرح کی کمزور حکومت میں نہ تو آپ رولاف لا قائم کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی اصلاحات لا سکتے ہیں میرا یہ پچھتاوہ ہے کہ جی میں اگر وزیراعظم بنتا تو میں وزیراعظم مجھارٹی کے ساتھ بنتا نہ کہ اس طرح کی حکومت کے ساتھ اور اس طرح کا جو سسٹم ہوتا ہے جیسے یہ اتحادی کمزور حکومتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ فیل ہی ہوتا ہے ہیبرٹ نظام کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہیں کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں اتنا سیاسی اور معاشری بہران ہے یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو اس انٹرویو میں مہدی حسن کے ساتھ عمران خان نے ڈسکس کی یہ پندرہ منٹ کا انٹرویو تھا میں نے کوشش کی کہ آپ کو خلاصہ اس کا بتا دوں اور کرکس ظاہری بات ہے پاکستان میں جاری سیاسی اور معاشری بہران کے حوالے سے تھا اور ظاہر ہے نظر یہی آ رہا ہے کہ تمام سٹیک ہورڈرز کو میرے خال سے ملک بیٹھنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت اور اس وقت کے جو معاملات ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے آگے لے جانے کے لیے بات چیت اور ان معاملات کی بہت زیادہ ضرورت ہے سب چیزوں کو قربان کر کے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اجازت دیں اگلی ویڈیو کا ملقات ہوگی پاکستان سیدہ بات اللہ حافظ